پوچھا گیا کہ کیا بچوں کو اخلاقی سبق والی لیکن فرضی کہانیاں سنانا یا یوٹیوب پر دکھانا جھوٹ شمار ہوگا یا نہیں اور کہانی ایسی ہو جس کی شروع میں بتا دیا جائے کہ یہ محص فرضی کہانی ہے اگر ان کو بچوں کو بتا جائے تو پھر بچوں کی تربیت یا ذہن کو تیز کرنے کے لیے پھر جائز ہے لیکن پہلے ان کو بتا جائے کہ بیٹھے یہ فرضی کہانی ہے ہمارے جو فقہ کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو فقہ کی کتابوں میں کیا تذکرہ ہے آپ کتاب نکاہ کو اٹھائیں گے نا ہدایہ شریف کو تو کہا زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی عمر نے اپنی بیوی کو یہ کہا آپ اگر بیوح کو اٹھائیں گے تو کہا زید نے فلان چیز کو اتنے پیسوں سے لیا پھر عمر کے پاس آئے عمر کو وہ بیچا عمر نے کہا نہیں جی میں نہیں لوں گا بکر کو دے دیں اور اگر آپ نہو اور صف کو پڑھ دے جائیں گے ہوگا دورابہ زید دورابہ عمر فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا یہ ہوتے ہیں فرضی اور مثالیں چونکہ سٹوڈن کو بھی پتا ہوتا ہے اور استاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ نہ زید نے کسی کو مارا ہے نہ عمر نے کسی کو مارا ہے نہ بکر نے اس کو خریدا ہے نہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے نہ عمر نے لیکن اس کو کہتے ہیں تمثیلات مثالیں تو تمثیلات میں اگر اسما کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی شرعان حرج نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے یار یہ کیسا زید ہے جو سن سات سو ہجری سے آج تک اس کا کامی پورا نہیں ہوا دورابہ زید دورابہ زید فلان کیا زید نے ایسے کیا فلان کیا تو بچوں کی تربیت اور ذہن کو تیز کرنے کے لئے اگر کوئی فرضی کہانیاں کہیں جائیں اور وہ فرضی کہانیاں ایسے ہو جو ہماری اسلامی شعار کے ساتھ متصادم نہ ہو اسلامی ہمارا جو کلچر ہے اس کے ساتھ متزاد نہ ہو سیدی و مرشدی و والدی حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ یہ جو ملا نصیر الدین کا کریکٹر جو بنایا گیا ہے تو فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ یہ ملا نہیں تھی یہ بحث اج کی دربار میں اکبر وادشاہ کی دربار میں ایک بھانڈ تھا ایک نخرہ تھا ایک مسخرہ تھا وہ مسخرہ ہی کرتے ہوتے تھے لیکن بدنام کرنے کے لئے ملاوں کو بدنام کرنے کے لئے اس کے نام کے ساتھ ملا کا لاحقہ لگا دیا گیا تو ملا نصیر الدین بنا ہاں ایسی کہانیاں ہوں جو ان کی ذہن کو تیز کریں یا ان کی تعلیم میں دلچسپی کو بڑھائیں بھئے احمد جا رہا تھا وہ تعلیم بہت اچھا پڑھ رہا تھا پھر بعد میں اس کو اتنی اچھی نوکری بھی مل گئی تو بچوں اگر ہم بھی احمد کی طرح اچھے تعلیم پڑھیں گے تو پھر ہمیں نوکری بھی اچھی مل گئے یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں مگر اگر آپ اس کی متبادل کوئی اسلامی کہانیاں ان کو سنائیں گے تو اسلامی کہانیاں کوئی تھوڑی ہیں آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا سنف نہیں ہے کوئی ایسا جزیہ نہیں ہے جس میں ہمارے اسلام نے تشخص نہیں ہے صحابہ کرام صحابیات حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو تمثیلات ہیں یہ سب کچھ ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں آپ اسلامی کہانیاں ان کو سنائیں لیکن اگر آپ کو اسلامی کہانیاں نہیں مل سکتے تو پہلے ان کو بتا جائے کہ بیٹا یہ ایک فرضی کہانی ہے تو ان کی تربیت یا ذہن تیز کرنے یا تعلیم میں دلچسپی کے لئے ان کو سنائیں جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں موسیقی موسیقی موسیقی